اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں سنگت بھی اٹھاتے ہیں اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سرسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی راش زیدہ ہو بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیچ صاحب مشہور و معروف ہو بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سے زیادہ نشین چلے آ رہے ہوں مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں دہتہ صاحب ہماری راہنمائی کرتے ہیں ہزار سال پہلے اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا تین قسم کے لوگوں کی صوبت سے اجتناب کرنا اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا حضور کون سے فرمائے ایک تو غافل اور بے عمل علماء ڈگری بہت بڑی ہے نام بہت بڑا ہے کیونکہ عمل کمزور ہے ان سے اجتناب میرے اصلا فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اسے مکمل بچو بہت پڑا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے بچو کیوں فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ گا میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے میرے پاس یہ گنجائش ہے یہ رکھ سکتا ہے داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے وہ کہے جی میں درویش ہوتا ہوں میں تو نہیں بول سکتا حکومت نراز ہو جائیں گی فلانا نراز ہو جائے گا اقتدار والے نراز ہو جائیں گے میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاکہ مست ہو گیا ہے جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا ظالم کو ظالم نہیں کہتا فرم ایسے فقیر کی صحبت سے بچو اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانا ہو جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو